صحابہ ستارے ہدایت کے تارے یقیناً صحابہ ہے جنت میں سارے مدین چل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ہدایت کے ستارے جی ہاں صحابہ کرام علیہ مردوان کی صیرت پر مبنی ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے حالات زندگی سننے کی سعادت پاتے ہیں ان کا زندگی گزارنے کا انداز اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اعزازات تمغے ان کے فضائل مناقب جو اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ان کا بیان زندگی کے اندر خوف خدا عشق رسول اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانشاری کے واقعات اللہ اکبر مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جانسار ہونے کا محبت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارفتگی کا مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان کا مختلف انداز ہے آج جن صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنا ہے سارے کا سارا گھرانہ ایسا کہ دین اسلام کے لیے والد صاحب صحابی رسول ان کو ان کی والدہ کو سب کو ستایا گیا اللہ اکبر لیکن یہ ظلم ستم زیادتی کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ کس طرح اسلام پر ثابت قدم رہا اور ان کے ظلم زیادتی برداشت کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کا وعدہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر ایسے پیارے صحابی جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی مریت میں حضور کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں میں نے انسانوں کے ساتھ بھی جنگ کی ہے جو اسلام کے دشمن تھے اور فرماتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ بھی میں نے جنگ کی ہے اور شیطان کو پچھار دیا آپ نے گرا دیا کون ہیں یہ صحابی آئیے پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت انہی کی روایت کردہ اسے شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ ورحمن پھر ان کے حالات زندگی جو ہے ان کو ملاحظہ کرتے ہیں نام ہے ان کا حضرتِ ابو یقزان حضرتِ ابو یقزان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر حضرتِ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس کا وصف کیا ہے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی اللہ تبارک و تعالی نے اسے طاقت بھی عطا فرمائی اللہ اکبر ایک فرشتہ مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے اسے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے وہ فرشتہ میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے فرمایا اس بندے کا نام اور اس کے والد کا نام دونوں کا نام لے کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلان بن فلان نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں بندے کا نام درود پاک پڑھنے والے کا اور اس کے والد کا نام اور اس کا درود پاک یہ فرشتے پیش کر رہے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی قبر منور پر مقرر فرمایا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ مدین چل کے ناظرین حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے صحابی رسول ہیں بڑی عظمت اور رفعت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے آپ کی کنیت ہے ابو یقزان ابو یقزان نام ہے آپ کا عمار آپ کے والد گرامی کا نام یاسر ہے یہ بھی صحابی رسول ہیں آپ خود بھی صحابی ہیں اور آپ کی والدہ حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہے اللہ اکبر پورے کا پورا گھرانہ نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تعلق یمن سے تھا مکہ پاک کیسے پہنچے یہ بھی ایک انوکی داستان ہے انوک کا واقعہ ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی گم ہو گئے یہ اور ان کے دو بھائی تلاش کرتے کرتے مکہ پاک آئے دو بھائی واپس چلے گئے اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پاک میں رک گئے اور پھر یہیں آپ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا پھر یہیں رہے اور بالآخر اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بیٹا تا فرمایا اللہ اکبر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ پیارے صحابی ہیں اسلام لانے کا واقعہ کیسا ہے ارشاد فرماتے ہیں اب یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے جب معلومات ہوئی ارشاد فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں حضور علیہ السلام کی گفتگو سن اور مدنی چنل کے ناظرین قابل غور بات یہ ہے کہ یہ اولین صحابہ اکرام علیہ مردمان سابقین اولین جی ہاں جنہوں نے شروع شروع میں اسلام قبول کیا تیس یا تیس سے کچھ زائد افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکان مبارک کے اندر موجود تھے میں نے چاہا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری تھوں فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا اس کے دروازے پر حاضر ہوا تو اتنے میں حضرت سحیب رضی اللہ عنہ آپ بھی تشریف لے آئے فرماتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مجھ سے حضرت سحیب نے کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کچھ ان سے کلام سننا چاہتا ہوں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں آپ کی تعلیمات کیا ہیں یہ جاننا چاہتا ہوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سحیب رضی اللہ عنہ کو بتایا تو انہوں نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے دونوں حضرت سحیب اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنی اور دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگئے اللہ اکبر مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا آپ نے فرمایا میں نے انسان کے ساتھ بھی جنگ کی ہے اور حضور علیہ السلام کی ہمراہی میں آپ کی معیت میں میں نے شیطان کے ساتھ بھی جنگ کی ہے کیسے اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر تھا دیگر اور صحابہ کرام علیہ مردوان بھی تھے پورا لشکر تھا ایک جگہ پڑاؤ کیا ارشاد فرماتے ہیں میں نے مشکیزہ اٹھایا اور پانی بھرنے کے لیے گیا اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھئے جو معاملہ بعد میں ہونا ہے مستقبل قریب میں اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہلے سے جانتے ہیں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا عموار تم پانی لینے جا رہے ہو کوئی تمہاری راہ میں رکاوٹ کھڑی کرے گا کوئی تمہیں روکے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس آئے گا کوئی شخص اور تمہیں پانی بھرنے سے منع کرے گا حضرت امار رضی اللہ عنہ فرماتے میں چلا گیا فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی پانی بھرنا چاہا ایک کال سیاہ رنگ کا شخص میرے پاس آیا اور میری جانب لپکا اور کہنے لگا جب تک کوئی گناہ نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں پانی نہیں بھرنے دوں گا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے انکار کیا صحابی رسول ہوں اور وہ بھلا گناہ کا کیسے ان سے تصور کیا جا سکتا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ ہاتھا پائی تک پہنچا لڑائی تک پہنچا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کیا کیا اچانک اسے اٹھایا اور اٹھا کر پٹک دیا اللہ اکبر حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے قریب پڑا وہ پتھر اٹھایا اور اس زور سے اس کی جانب پھینکا اسے مارا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی اور اس کا چہرہ بگڑ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے صحابی حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے مشکیزہ جس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے ارشاد فرماتے میں نے پانی بھرا اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں اور پھر سارا واقعہ اس کے ساتھ جو ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے اس کالے کلوٹے شخص کو پچھار دیا تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے وہ ساری کیفیت سارا واقعہ سنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جانتے ہو وہ کون تھا حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ نہیں میں نہیں جانتا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو وہ شیطان تھا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور شواہد النبوہ میں یہ ہے ایک بار نہیں بلکہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ شیطان کو پچھارا زمین پر پٹک دیا اللہ اکبر یہ صحابی رسول کی عظمت ہے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے سارے کا سارا گھرانہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد جس طرح سے آپ پر ظلم کیا گیا آپ پر زیادتیاں کی گئیں آپ کی والدہ پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے گئے کہ بالآخر ظلم تشدد اور زیادتیاں آپ کو ترہ ترہ سے ستا کر اللہ اکبر آپ کو شہید کر دیا گیا لیکن یہ پورے کا پورا گھرانہ تینوں افراد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ملاحظہ کیا اور یہ اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوئے عرض کرتے تھے ایک بار تینوں کو ظلم زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا مار رہے تھے کفار اور زد و کوب کر رہے تھے ایک میدان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب سے گزر ہوا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اے آل یاسر صبر کرو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے اللہ اکبر والدہ بھی جنتی والد بھی جنتی اور خود حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیرے محبوب علیہ السلام نے نہ صرف آپ کو جنت کا مجدہ عطا فرمایا بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان صحابہ کرام علیہ مردوان میں آپ کا ذکر فرمایا اللہ کے پیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ تین صحابہ تین شخص ایسے ہیں سب لوگ جنت کے مشتاق ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالی جنت اطاف فرماے گا لیکن قربان جائیے صحابہ کرام علیہ مردوان میں وہ بھی ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تین صحابہ کا ذکر فرمایا اور ان میں سے ایک حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے ارشاد فرمایا یہ وہ ہے کہ جنت جن کی مشتاق ہے کہ کب حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل کیے جائیں گے جنت میں آئیں گے اللہ اکبر مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سارا گھرانہ اسلام کے لیے ستایا گیا آپ نے مختلف اوقات میں کیے جانے والے ظلم زیادتیوں پر صبر کیا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جنتی ہونے کی بشارت پائی ان پر ظلم اور زیادتیاں کس انداز میں کی جاتی تھی اللہ اکبر کبھی پانی کے اندر غوتے دیے جاتے حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو کبھی آگ سے داغا جایا کرتا تھا مختلف چیزیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر لگائی جایا کرتی تھی لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور رفعت کے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر قربانیوں دین آپ نے ظلم زیادتی ہر طرح کے مسائب اور آلام کا خوشدلی کے ساتھ سامنا کیا اور اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ نے جنتی ہونے کا مجدہ اور بشارت پائی حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے کوئنوں پر لٹا دیا جایا کرتا تھا پشت مبارک پیچ مبارک جل جایا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاکر ایسی ہلاوت پا چکے تھے اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے تپتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریب سے گدرے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا حضور علیہ السلام کے جان نصار صحابی حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹے ہوئے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی شفقت آپ کی رحمت نے یوں جوش مارا دل صدموں سے چور ہوا اور اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بردن و سلامن علی عمار نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی اس آگ کو مخاطب کر کے اے آگ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر سلامتی والی تھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا کما کنتی علی ابراہیم جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو گئی تھی اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زخموں پر ہاتھ پھیرتے اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور انہیں طیب اور متطیب اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان القابات کے ساتھ یاد فرمایا کرتے تھے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا ہی میں اسلام لے آئے تھے ایمان لے آئے تھے وہیں آپ کے ابتدائی کاموں میں سے ایک یہ بھی شمار کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے اول من اتخذ فی بیتہی مسجدا یسلی فیہی امار فرمایا حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد بنائی اور اس کے اندر نماز ادا کی حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی ہیں اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کتنے کمبل پوش کمبل اڑنے والے لوگ ایسے ہیں ارشاد فرمایا کہ جن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے یعنی لوگوں کے درمیان وہ عام سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ارشاد فرمایا لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پورا فرماتا ہے فرمایا منہم عمار بن یاسر اوکما قال علیہ السلام ارشاد فرمایا ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اللہ حبت مدری چینل کے ناظرین حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک میں کیسی عظمتیں کیسی رفعتیں اتا کی ہیں جنتی بھی ہیں اور کیسے جنتی اگر اللہ کریم کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں کسی معاملے پر تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ان کی قسم کو پورا فرما دے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ان کا ایمان ایسا ہے کیسا ارشاد فرمایا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو پاک اور پاکیزہ شخص ہیں اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہ کے پیرے محبوب علیہ السلام کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ نے عمار بن یاسر کو ایمان سے بھر دیا ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا حتیٰ کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون اور گوشت میں بھی ایمان سرائط کر چکا ہے ایسی اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایمان کی مضبوطی کی آپ نے یوں بشارت ارشاد فرمائی حضرت سیدنا حانی بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضاء شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ وجہو الكریم کی بارگاہ میں آذر ہوئے سیدنا علی المرتضاء کررم اللہ تعالیٰ وجہو الكریم نے جب حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو آپ کے پاس آئے تو حضرت سیدنا علی المرتضاء کررم اللہ تعالیٰ وجہو الكریم نے فرمایا فرمایا مبارک ہو پاک اور پاکیزہ شخص ہو اور پھر سیدنا علی المرتضاء کررم اللہ تعالیٰ وجہو الكریم نے فرمایا فرمایا میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا کیا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدن علی المردہ فرماتے میں نے سنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلق تک ایمان کے نور سے بھرپور ہے ایسا ایمان کا نور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتاب فرمایا تھا حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی گزارنے کا مبارک انداز ایک تو آپ کے فضائل و مناقب ہیں کہ اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ایمان کی گواہی دی اور ایسے انداز میں ایسا کامل الایمان فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ خون جسم کے آزا سب کے اندر ایمان سرائط کر چکا ہے حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز کیسا تھا زندگی گزارنے کا بہت کم گفتگو فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر اور اکثر طویل خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے اور خوف خدا کا یہ علم تھا کہ اکثر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا کرتا تھا حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں سے پناہ کی دعا مانگا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک معامولات میں سے یہ بھی تامدنی چینل کے ناظرین اللہ اکبر فرائض کی ادائیگی تو سبحان اللہ صحابہ کرام علیہ مردمان کا طریقہ تھی ہی یہ نوافل کے بھی کسرت کے ساتھ پابند ہوا کرتے تھے اللہ اکبر حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ روزانہ مغرمئی نماز کے بعد چھ رکعت صلات العوابین ادا فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر جب کسی نے وجہ پوچھی اس کی تو حضرت سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ ارشاد فرمائی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے یہ نبی پاک علیہ صلات علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ جو مغرب کے بعد چھ رکعت صلات العوابین ادا کرے گا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو مدین چنل کے ناظرین الحمدللہ رب العالمین ہم شیخ طریقت امیر علیہ السنت کے دامن سے وابستہ ہیں آپ بھی ہمیں دیگر نوافل کے ساتھ ساتھ جو آپ نے مدینی نامات کی صورت میں عطا کیے ہیں ہمیں صلات العوابین پڑھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے ہمیں بھی چاہیے ہم دیگر نوافل کے ساتھ ساتھ مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعت صلات العوابین بھی ادا کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے جہاں دیگر اور فضائل و برکات نصیب ہوں گے گناہوں کی مغفرت کی جو بشارت اللہ کے پیرے محبوب علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے ارشاد فرمائی ہے انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی حصہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فکر آخرت کا انداز کیسا تھا اللہ اکبر ایک بار حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک مکان تعمیر کیا جا رہا تھا مالک مکان نے جب آپ کو دیکھا تو کہا آپ بتائیے میں نے کیسا مکان تعمیر کیا ہے تعمیر کا انداز یہ کیسا ہے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑا مضبوط بنایا ہے لیکن ان قریب تم موت کا شکار ہو جاؤ گے اللہ اکبر مکان تعمیر ہوتے وقت فکر آخرت کا یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ عطا فرمائے کہ ہم مختلف معاملات میں اپنی آخرت کو بھی پیشے نظر رکھا کریں اس کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مختلف جگہ پر آپ نے جان اساری کا مظاہرہ کیا حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر اطاف فرمائی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آپ کوفہ کے گورنر بھی جو ہے وہ مقرر کیے گئے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مختلف غزوات میں مختلف جنگوں میں شرکت کی اسلام کے لیے اپنے وجود کو پیش کیا اور بالآخر ایک موقع وہ آیا چورانوے سال کی عمر ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہوالکریم کی معیت میں آپ کے دفاع میں لڑتے لڑتے جنگ سفین میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیتیس ہجری میں مقام شہادت مرتبہ شہادت کو پایا اور یوں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہوالکریم نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر آپ کو سپردے خاک کر دیا گیا اللہ اکبر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا پہلے ہی غیب کی خبر دے دی اللہ کے پہرے محبوب علیہ السلام نے ایک تو ان کی شہادت کی خبر دی دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے عمار شہادت سے پہلے ارشاد فرمایا جو آخری چیز تمہیں پینے کے لیے دی جائے گی جس کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا تم مرتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤگے ارشاد فرمایا وہ دودھ ہوگا اللہ اکبر اور ایسا ہی ہوا حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ نوش جام فرمانے کے بعد جام شہادت آپ نے نوش فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا صدقہ اللہ کریم ہمیں بھی اہلِ بیعتِ اتحار کی سچی محبت اور ان کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ راسخ فرمائے آمین بجاہِ النبی جلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ ستارے ہدایت کے تارے یقیناً صحابہ ہے جنت میں سارے جنت میں سارے جنگ بجول سے